وہ دین کا دائی ہے اس کے لیے کوئی سپیشل ٹریننگ یا اس کے لیے سپیشل کوئی بحروب نہیں ہے آپ جہاں پر بھی ہیں آپ دائی ہیں اپنے کاروبار میں ہیں آپ دائی ہیں اپنے دفتر میں ہیں آپ دائی ہیں اپنے گھر میں ہیں آپ دائی ہیں اس لیے کہ جہاں پر انسان ایک مومن جہاں پر برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی استضاد نہیں تو زبان سے اس کا رد کرتا ہے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو وہ دل میں اس کو برا سمجھتا ہے یہ ضعیف ترین از افر ایمان کے عرفات آئے کہ سب سے کم درزی کا ایمان ہے کہ اپنے دل میں برا جانا لیکن آج کو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے تمام برایاں تمام اللہ کی توحید میں شرک بھی ہو رہا ہوتا ہے بیداب بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے اندر دو گروپ ایسے بن گئے مسلمانوں کی منحسل قوم کسی شخص یا کسی جماعت کی بات نہیں ہے کسی فرقے کی بات نہیں ہے مسلمان منحسل قوم اس وقت دو گروہوں میں بٹھ چکے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین سے نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا نعوذ باللہ من زالک اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا سے نکال دیا ہماری معاشرت اور معیشت یہود و نصار آبادی ہماری محبتیں ہماری تمام کی تمام ہم دردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنْ تَرْدَٰ أَنْكَلْ يَهُودُ بَلَنْ نَصَارَةً تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہر بھی ذرازی نہیں ہوں گے جتنے مرضی ان کے جو ہے کرسمس پہ ان کو کارڈ بھیج دو ان کو جتنا مرضی جو ہے مبارک بادیں پیش کر لو ان کے ساتھ اپنے آپ کو موڈرئٹ مسلم ہونے کے نعرے لگا لو کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہم تمہارے ہی جیسے ہیں اللہ کہتا ہے یہ راضی نہیں ہوں گے کہ اس طرح کی ان کو جو ہے وہ خواب مرد دکھاؤ اس طرح کی کمیٹمنٹس کرنے سے اس طرح کی دعوے کرنے سے نہیں راضی ہوں گے کیسے راضی ہوں گے اللہ نے قرآن بتا دیا کہ راضی سے اپنی صورت میں ہوں گے یہاں تک کہ تم یہودیت یا عیسائیت اختیار کرو ہمیں آج یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا یہ مال و دولت اکٹھا کرنا یہ بچوں کا پیدا کرنا یہاں پر اچھا مستقبل اپنی ولاد کو دینا یہاں پر ہر آسائش کو اکٹھا کرنا یہ مقصد نہیں تھا یہ تو ہماری ضرورت تھی جو آج ہمارا مقصد بن گیا ہم نے اپنی ضرورتوں کو اپنا مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو فرموش کر دیا یہ دنیا ایک مسافر خانہ تھا اور ہم نے مسافر خانے کو ہی اتنا سجا اور سوار دیا اب کسی کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا اور اپنی گھروں کو اپنی اولادوں کو اپنے ارد کے نظر ٹوڑھائیں یہ جتنی بڑی بڑی بلڈکیں ہیں اور یہ سارا کچھ سلسلہ ہے کہیں نظر آتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے ہم یہ بڑی 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 برڈکیں ہیں اور یہ سارا کچھ تو ایسے بنا رہے ہیں کہ ہماری جنت یہ ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت و کافر کہ دنیا جو ہے مومن کے لئے جیر خانہ ہے دنیا مومن کے لئے جیر کی معنید ہے قیر خانہ کی معنید ہے مومن دنیا کے اندر دل نہیں لگاتا لیکن آج ہماری زندگی کا اگر ہم موازنہ کر لیں اپنی زندگی کو جتنی چالیس پچاس سال کو ہم سارے ہی گزار چکے کچھ اس سے زیادہ بھی ہوں گے بھائی لیکن دیکھ لیں کہ پہلے دس بیس سال جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی زندگی تعلیم حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے کون سی دنیا کی تعلیم اس کے بعد نوکری ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے جب نوکری مل جاتی ہے تو پھر اور آپ کا مستقبل اپنے گھر والوں اپنے اہل و ایال کے مستقبل کی فکر جو ہے وہ انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتی کہ ہم نے ان کی روزی روٹی کا بندبست کرنا ہے اس لیے ہمارا اللہ پہ تو ایمان ہے نہیں ہمیں یہ ایمان تو ہے ہی نہیں کہ ہمیں رزق دینے والا اور ہمارے بالوچوں کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے وہی ان پر رزق دیتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں اگر آج ہم مر گئے کل ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آج جتنی زیادہ سے زیادہ دولت ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اکٹھی کرنے تاکہ ہماری بعد میں آنے والی نسلوں کو مشکل نہ ہو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے اگر مسلمان اور مومن کا عقیدہ صحیح ہو اللہ کے اوپر یقین صحیح ہو تو اللہ کہتے ہیں میں ایسے تمہیں رزق دوں جیسے پرندے شام کو خالی پیٹ آتے ہیں اور صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں اگر توقع اللہ پر ہوگا لیکن ہمارا سارے کا سارا توقع ہمارا سارے کا سارا یقین اپنے زور بازو پر ہے ہم سمجھتے ہیں یہ چیز جو ملی ہے یہ ہمیں ہماری محنت سے ملی ہے کتنے ہی لوگ ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا تو بھائیو یہاں آج اکٹھے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم وہ سبب تبارہ یاد کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے اور یہاں بھیجے جانے کے بعد ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اس رزق کا واضح تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور جب موت آ جانی ہے پھر ایک گمہ بھی کسی کو محنت نہیں ملنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا نہیں تھا مجھے تھوڑی سی محنت دے دے میں صدقہ کروں میں خیراب کروں یہ نہیں ہو سکتا جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک سیکنڈ بھی محنت نہیں ملتی ہماری زندگیاں جس نہج پہ گزر رہی ہیں اس سے ڈر ہے کہ ہم حلاق نہ سکیں ہمیں اس عقیدہ توحید کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے کیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت مشرقین مکہ کے سامنے رکھی یا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ تفلی ہو تملک الاربع والعجم اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اکرار کرو تفلی ہو تم فلا پا جاؤ گے تملک الاربع والعجم عرب و عجم کے مالک بنا دی جاؤ گے یہ آفر کس کے لئے یہ تھی یہ مشرقین مکہ کے لئے یہ آفر تھی کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ لات منات خبر اور عزہ کا رخ کر دو تو تمہیں فلا بھی ملے گی تمہیں بادشاہت بھی ملے گی تمہاری بادشاہتوں میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیت کہا اللہ نے ان کی زندگیوں میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے سرٹیفیکٹ لگی اور جن لوگوں نے اس بات کے اوپر لبیت نہ کہا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا ایسے لوگ بھی ان کی مثال بھی قرآن ملتی ہے کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہو گیا اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اصل توحید ہے کیا مشرقین مکہ کیا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہے ہی نہیں مشرقین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے انکار کرتے تھے وہ عبادات میں ان کا عقیدہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سے پارشی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اگر آج ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کے نظروں نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سے پارشی ہیں بھائیو مجھے یہ بتائیں کہ مشرقین مکہ کے اس عقیدے اور ہمارے عقیدے میں کیا پرکتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو کہیں جی جی میں قریب ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں یہ کونسا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہمیں کس نے سکھا جائے اللہ قرآن میں تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں سننے والے کی فقار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم کسی بزرگ کی قبر میں جا کے وہاں پہ زبا نہیں کریں گے وہاں پہ قربانی نہیں کریں گے وہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ نظرونی آز نہیں دیں گے ہماری تو قبولی نہیں ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 الیہودہ والنصار اتخذوا کبورہ انبیاءہ مساجدہ کہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنائی اب آپ لوگ شعور والے بیٹھے ہیں آپ میں سے سب کو یہ بتا ہے کہ نبی کا درجہ انچہ ہے